ہمارے ایک حافظ قرآن کی بیوی کو گردن طور بخار ہو گیا اور وہ میرے وارڈ میں داخل تھی علاج سے کافی افاقہ ہو رہا تھا ایک دن شام کے وقت مجھے وارڈ کی نرس نے ٹیلی فون پر بتایا کہ وہ بیوی اونچے اونچے کلمے پڑ رہی ہیں میں گھر سے بھاگا جب وارڈ میں پہنچا تو وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی یہ مرہومہ نماز روزے کی پابند اور حافظہ بتائی جاتی تھی ایک نوجوان دل کے مرض میں میرے پاس زیرے علاج تھا میں اسے دیکھنے گیا تو وہ ریڈیو پر گانے سننے میں مشکول تھا مجھے پتا تھا کہ اس کا مرض لا علاج ہے میں نے اسے قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دی تو کہنے لگا کہ میں حافظ قرآن ہوں قرآن بھی پڑھتا ہوں اور گانے بھی سنتا ہوں میں نے پوچھا کہ کون سا کام زیادہ کرتے ہو کہنے لگا گانے کو زیادہ وقت دیتا ہوں جب مرہا تھا تو موں سے گانے کی آواز آ رہی تھی کلمہ نصیب نہ ہوا کیسی بدنصیبی ہے کہ اللہ کے کلام کو گانے سے کم تر سمجھا تو موت کے وقت کلمے جیسی عظیم نعمت سے محرومی ہوئی ایک ڈوکٹر آخری وقت میں ریڈر ڈائجسٹ طلب کر رہا تھا اور ان کی بیگم پاس کھڑی کلمے کی تلقین کر رہی تھی جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی بیگم نے بتایا کہ انہیں ریڈر ڈائجسٹ پڑنے کا بہت شوق تھا کیونکہ یہ ان کی محبوب چیز تھی اس لیے موت کے وقت بھی اس کی طلب تھی ایک زمیندار موت کے وقت بار بار یہ دریافت کر رہا تھا کہ بھینس کو چارہ ڈالا ہے یہ شکایا جب اس کے رشتہ داروں نے آ کر کی تو میں چونک اٹھا اور سمجھ لیا کہ اس کا آخری وقت ہے کیونکہ اس کی ساری زندگی بھینس اور چارے میں گزری ہے اس لیے مرتے وقت وہی چیز سامنے آئی اور کلمے سے محروم ہو گیا ایک مریض میری وارڈ میں داخل تھا اس کا مرض یکدم شدید ہو گیا میں نے نرس کو ٹیکہ لگانے کو کہا نرس نے ٹیکہ لگایا تو اس کو بہت گندی گالی دی نرس نے دوسرا ٹیکہ لگانے سے انکار کر دیا تو میں نے ٹیکہ لگایا تو مجھے اور گندی گالی دی اور تھوڑی دیر بعد مر گیا تحقیق پر معلوم ہوا کہ گالی دینا اس کا تکیہ کلام تھا ہر بات پر گالی دیتا جس کی وجہ سے موت کے وقت یہی چیز نصیب ہوئی میرے وارڈ میں ایک نوجوان گردے فیل ہونے سے مرا تین دن تک اس پر نزا کی حالت رہی اور اتنی بری موت مرا کہ پچھلے چالیس سال سے میں نے ایسی موت نہیں دیکھی تھی میں ابھی بھی اس کا سوچوں تو مجھے خوف آ جاتا ہے مرنے سے پہلے دو دن اس کا مو نیلا ہو جاتا آنکھیں نکل آتی اور مو سے دردناک آواز نکلتی جیسے کوئی اس کا گلہ دبا رہا ہو مرنے سے ایک روز قبل یہ حالت اتنی شدید ہوئی کہ بار سے دوسرے مریض بھاگنے شروع ہو گئے اس کا باپ آیا اور ترلے منتے کرنے لگ پڑا کہ اس کو زہر کا انجیکشن لگا دیں لیکن میں مانا نہیں کیونکہ باحثیت ہے ڈاکٹر یہ میرا پیشہ ہی نہیں اس نوجوان کی حالت جبردار سے باہر ہوئی تو اس کو ایک دوسرے کمرے میں شفت کیا گیا جہاں ایک دن بعد وہ اسی عبرتناک حالت میں مر گیا بعد میں پوچھنے پر اس کے والد نے بتایا کہ یہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو مارا کرتا تھا اور میں اس کو بہت روکا کرتا تھا کہ بدبغ ایسا نہ کر تیری ماں ہے ڈاکٹر صاحب یہ بری موت اسی کا نتیجہ ہے استغفراللہ یاد رکھیں انسان مرتے وقت وہی کرتا ہے جس کو دنیا میں وہ زیادہ سے زیادہ کرتا ہے اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں کونسا کام سب سے زیادہ کرتا ہوں اور وہی کام کرتے وقت موت ہو گئی تو کیا رب العالمین کو مو دکھائیں گے شرمندگی ہوگی یا خوشی آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی سور سکتی ہے شیئر کیجئے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیچ ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجئے اپنے میزمان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ